میں نے بھی ساری رات بہت انتظار کیا کیونکہ مجھے بات کرنی تھی ڈاکٹر نروتم پوری جی سے ایس کومنٹیٹر جن کو دیکھ دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ایک ایسی آواز ایک ایسی شخصیت ایک ایسی پرسنالیٹی جس کو دیکھ کر من کرا کہ ان کے جیسے کبھی ہم بن پائیں گے تو ہم نے کوشش کی اور اس ہفتے میں نے ایک کوشش یہ کی کہ میں نروتم پوری جی سے بات کر پاؤں فون لائیو اور وہ پوسیبل ہو گیا اور اس سمعے میرے ساتھ فون لائن پر وہ لائیو موجود ہیں میرے لیے ایک بہت ہی ٹچنگ مومنٹ ہے بکوز جس شخص کو میں ٹیلیویزن میں دیکھ دیکھ کے بڑا ہوا ریڈیو میں سن سن کے بڑا ہوا آج ان کے ساتھ لائیو وارتہ کرنے کے لیے I'll have to thank my stars Welcome to our show ڈاکٹر نروتم پوری جی Hello Manish how are you بہت بڑی ہوں سر آواز جس کی آواز میں جادو ہے قدرت کی دین بہت اچھا لگ رہا ہے سر آپ کی آواز سن کے مجھے شکریہ آپ کے شو میں آپ نے مجھے سملیت کیا سر سیدھا میں مدے پر آتا ہوں کہ میں بچمن سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی آپ کے جیسا کومنٹریٹر بنے تو کیسے بنے اور آپ کی لائیف میں کومنٹری کا سپورٹس کومنٹریز سپورٹس ایونس میں جب آپ آئے تو یہ کیسے سلسلہ شروع ہوا کسمت کی بات ہوتی ہے پیدائش ایسے گھر میں ہوئی جہاں ریڈیو کومنٹیٹر موجود تھا پہدر برگٹ کھیلتے تھے چار پانچ ٹیٹس کے لئے رانجی ٹروفی کھیلے ایک آن اوفیشل ٹیسٹ بھی کھیلے اور ماحول ایسا تھا گھر میں اور پھر فورٹی ایٹ میں جب وہ رانجی ٹروفی کھیل رہے تھے انہیں خود ہی موقع مل گیا ایک ٹیسٹ میچ کی کومنٹری کرنے کا اور وہ پہلی ٹیسٹ میچ تھی جو کہ انڈیا فیروشا کوٹ لگ راؤن پر کھیل رہا تھا انڈیا ورسیز ویسٹ انڈیز اور وہ میں نے ٹیسٹ میچ اپنی ماں کی کوٹ سے اٹینڈ کیا وہ میرا ٹیسٹ میچ تھا شاید سب کانشیسلی وہیں شروعات ہو گئی ہو جی تو سر میں یہ آپ سے جاننا جاؤں گا کہ شروعات تو ہو گئی پر جو ینگ کومنٹیٹرز ہیں ان کے من میں وہ کبھی کبھی ایک فیلنگ آف ڈاؤڈ ہوتا ہے کہ کیا میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا آپ کے من میں بھی کچھ ایسا تھا نہیں میرے مان میں کبھی کچھ تھا ہی نہیں کیونکہ میں نے سارے مائچز ہمیشہ کومنٹری باکس کے باکس میں بیٹھ کے ہی دیکھیں مجھے اور کسی گراؤنڈ کی پوزیشن کا پتہ ہی نہیں تھا اور ہمیشہ کومنٹریٹرز کو سنتا رہتا تھا تو جب یہ ہوا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور فرسٹ کلس کرکٹ تو میں کھیل نہیں پاؤں گا کیونکہ اس زمانے میں صرف فور اور فائیو ڈے مائچز ہوتے تھے تو یہ لگا کہ کس طرح سے اس کھیل سے میں سمبندت رہ سکتا ہوں تو جب موقع ملا میرے فادر کومنٹری کر ہی رہے تھے تو شاید سکول میں تھا 1960s میں جبکہ All India Radio نے ایک میچ کبر کیا تھا لندن سکول بوئیز ورسز انڈین سکول بوئیز اور اس میں مجھے سکورر کی حیثیت سے بک کیا گیا پندرہ روپے پر ڈے پر I'm sorry sir, hasEX نکل گی but you'll have to understand that if someone stands so big and been as scorer but that's how it all began sir www گاری سوگرس کی جو ٹیم آئی تھی اس میں میں ایک رکیٹ سٹیسٹیشن تھا اور پھر 71 میں میں نے خود ہی کامنٹری کرنے کا موقع ملا All India Radio مجھے موقع دیا 72 سے پھر میں نے جس مچز شروع کر دی that's wonderful sir sir آپ کے پتا جی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے پتا خود مطلب he almost played for the country late Dev Rajpuri صاحب جی 36 میں رہنٹن بھاریا تروفی جب شروع ہوئی تھی تو پنجاب یونیورسی کے پتن تھے وہ فرس تین تھی جس میں رہنٹن بھاریا انٹری یونیورسی تروفی جیتی اور فرس رانجی فینل میں نوردن انڈیا ورسز بومبے جو مچ ہوا تھا اس میں my father was one of the star performers for نوردن انڈیا although they lost thanks to Vijay Merchant's century and he was on the verge of being selected نہیں تھی کسمت but میں نے بھی یونیورسٹی لیول تک کھیلا وانڈرفل سا اور پھر پھر میڈیگل کالیج میں ہونے کی وجہ سے بدکسمتی سے نہیں آگے کھیل پایا تو کچھ لکھنا شروع کر دیا کچھ بولنا شروع کر دیا سکھ ہے لوگوں کا جنہوں نے جو میں بوگ کا تھا وہ پسند کیا ٹیلیویشن کھا مل گیا اور ٹیوی میں کرنا شروع کر دیا تو برسوں یہ کیا اچھا لگا کیونکہ عشق تھا اس کھیل سے اور عاشق ہو گیا اس میڈیم کا میرا خیال سے چار چیزیں ضروری ہیں کومنٹری کے لیے نمبر ایک یہ جس چیز پہ بھی آپ کومنٹری کر رہے ہو چاہے وہ ریپبلک دے پریڈ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو یا ہوکی ہو آپ کو اس چیز پہ لگا یا عشق ہونا چاہیے you must have an attachment to that particular thing that's number one number two you must have knowledge of it so اگر میں فوٹبال کی کومنٹری کروں گا اور مجھے فوٹبال کھیلنی نہیں آتی نہ کبھی کھیلی ہے نہ میں مجھے ہنٹریسٹ ہے so i will be found out so that's the number two thing knowledge of the game جی third is command over the language اگر آپ ہنڈی میں کومنٹری کرنا چاہتے ہیں اور سوچ آپ کی پہلے انگلیش ہے تو آپ من میں ٹرانسلیٹ کر کے جب تک آپ بولیں گے so the fluency will never come absolutely so آپ کو command over the language چاہیے and چوتھی چیز خاص طور پر جو کہ ریڈیو میں بہت ضروری ہوتی ہے that's called broadcasting sense difficult to define but اس کو حاضر جوابی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ awareness of surroundings بھی کہہ سکتے ہیں آج تو خیر بہت آسان ہو گیا کیونکہ ہر چیز کمپیوٹر کے دوارہ ہو جاتی ہے لیکن ہمارے زمانے میں تو ایک انجینئر بیٹھا ہوتا تھا آپ کے پیچھے جو آپ کے وولیوم اور سب کو کنٹرول کرتا تھا بڑھ گئی آواز یا کھٹ گئی ایفیکٹس مایکروس فون میں ایفیکٹس مایکروس فون میں کتنی شاؤٹنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی وغیرہ وغیرہ سو آپ کو مینویل چیزیں کر کافی کرنی پڑتی تھی مائکس بہت پرانے ہوتے تھے ایسے بھی جگہیں تھی جیسے کہ اپنے شادی میں دیکھ جاؤں گے مائکس وہ والے بھی استعمال کی ہیں اور لپ مائکروفونز بعد میں آئے پھر سنسیٹیو مائکروفونز اور کمپیوٹر سسٹمز آگئے لیکن ہمارے زمانے میں اتنا سب تیکنولوجی نہیں ایڈوانس ہوئی تھی سمارائزر ان دیکھ تیسٹ مچ تو جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہو تو تھوڑا بہت تو آپ کو یادگار مومنٹ ہوئی جاتا ہے اور اگر آپ جب ٹور پہ جاتے ہیں ہاتھ سوپ پر انڈیا سے باہر تو آپ ورچولی ایک ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں تو پاکستان پاکستان کی کئی میموریز ہیں جی کیونکہ جب سیونٹی ایٹ میں ہم گئے تھے وشن بیدی کی ٹیم کے ساتھ جی تو وہ صرف ایک پرکٹ ٹور نہیں تھا بچہ وہ ایک پولٹیکل ایونٹ بھی تھا کیونکہ ففٹیز کے بعد پہلی بار اور انڈیا کی ٹیم سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کی آپ نے چار چیزوں جو بتائیں آپ بلیب نہیں کریں گے میں نے بیٹھے بیٹھے لگ بھی لیں اور آپ کو اس سمیچ جو بھی سن رہا ہوگا ایم شور وہ بھی نوٹس بنا رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے لسنرز اتنے پہنچے ہو ہیں کوئی بھی کنٹینٹ ان کو دکھتا ہے سنائی دیتا ہے ریڈیو میں دیتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شرمندگی کا کارن ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ تو بلانا چاہتے ہیں لیکن لوگ نہیں بھولنے دیتے تو ایسے مومنٹس تو بہت ہیں مجھے خاص طور پر زیادہ مزا آیا کرتا تھا ہمارے زمانے میں ایکسپرٹس الگ ہوا کرتے تھے اور کومنڈیٹرز الگ ہوا کرتے تھے بلو کٹیگریز یہ میری خوشن سمارائزر مجھے خاص طور پر تو جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہو تو تھوڑا بہت تو آپ کو یادگار مومنٹ ہو ہی جاتا ہے اور اگر آپ جب ٹور پہ جاتے ہیں ہاتھ سوک پر انڈیا سے باہر تو آپ ورچولی ایک ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں تو پاکستان پاکستان کی کئی میمریز ہیں جی کیونکہ جب سیونٹی ایٹ میں ہم گئے تھے وشن دے دی کی ٹیم کے ساتھ جی تو وہ صرف ایک پرکٹ ٹور نہیں تھا باٹ وہ ایک پولٹیکل ایونٹ بھی تھا کیونکہ ففٹیز کے بات پہلی بات انڈیا کی ٹیم میری جو سب سے بڑی یادگار ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے مجھے دیسپشن ملا لاہور میں کیونکہ میری فیملی لاہور سے ہے میری فادر گبنن کالیج لاہور کے پڑے گوے تھے گبنن کالیج لاہور کو کیا پنجاب نیورسٹی کو کیا مجھے وہاں کے پرنسپل نے on a holiday کالیج کھول کر پرسویریں دکھائی اور مجھے پتا نہیں کتنے انویٹیشن آئے ہوں گے کہ میرے گھر ضرور آؤ تو it was a very touching thing for me to be remembered through the exploits of my forefathers and that's probably one of the memories that will never go away in 1978 and there are many so وہ اس کے لئے گھنٹہ بر چاہیے میں جو آپ بات بتا رہے ہیں اس مومنٹ کی وہ مومنٹ بھی تو ایک ایسا ہوگا کہ you must have been proud of your four fathers and you said they did their bit it's my responsibility now and as a broadcaster you were representing our country and you wanted to take this legacy ahead maybe not as a player but as a broadcaster آپ کو بھی تو بہت confidence ملا ہوگا اس کے بعد اپنی commentary کا تو پھر جلوہ الگ ہی رہا ہوگا سر اس طور پہ منکل ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ذمہ تو بہت ہوتا ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں خاص طور پر جب بھی آپ باہر جاتے ہیں تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ آپ کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے آپ نے نیشنل فلاگ پہنا ہوا تو جب آپ آپ کا بہیوئر not just on the mic but off the mic equally important ہوتا ہے آپ تب ایک ہندوستانی ہیں آپ ایک دیش کو رپریزنٹ کر رہے ہیں all india radio یا television اس کا پرتیت ہے آپ دیش کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اسی طرح جس طرح کے ایک پلیئر کر رہا ہے میری یہ خوشتصمت ہی بھی رہی ہے کیونکہ میں ڈاکٹر تھا تو اس لیے تھوڑا اس زمانے میں کوئی پلیئرز کے ساتھ ڈاکٹر جاتا نہیں تھا تو اچھی دوستی ہو گئی کلاڑیوں سے کس نے کیا کہا یہ کانفیڈنچل رہے گا کانفیڈنچل رہے گا اور صاحب جب پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈاکٹر نروتم پوری ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں تو کئی بار کہیں درد نہیں بھی ہو رہی تھی تو بھی کسی بہانے آپ سے بات کرنے کہ بہانے آپ سے لوگ آئی جاتے ہوں گے پاس ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کچھ ہو رہا تھا ذرا دیکھئے گا اور اس کے بعد کرکٹی باتیں شروع ہو گئے مانیشہ آپ تو فرس کلاس ریکٹ کھیل چکے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کرکٹر ایسا نہیں ہوتا جو کسی بھی لیول پر کھیلا اور جو نگلز کے ساتھ نہیں کھیلتا خاص اور بولر سے اور میں نے تو ایسے ایسے انجریز دیکھی ہیں جبکہ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کے باوجود اس کھلاڑی نے جا کے فیلڈ میں پرفارم کیا تو رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایسا کوئی قصہ جب آپ نے کہا کہ کوئی پلئیر انجرڈ ہو گیا اور اس کے بعد ایسے تو کئی قصے ہوئے تو کوئی ایسا ایک قصہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں جہاں آپ کو لگا یار اتنی انجری کے بعد یہ کھلاڑی اندر گھز گیا اور پرفارم کر رہا ہے اور اس کو آپ نے فرائر پہ کہا ہو اور اگر آپ چاہیں تو سر وہ والا لمحہ ایس کومنٹری آپ ہمارے کو سنا بھی سکتے ہیں کہ جیسے لائیو وہ کومنٹری چل رہی ہے and we love to have that دیکھو ایسا ہے کہ یہ حادثے تو بہت ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا آپ کرکٹر ہو آپ کھیل چکے ہو آپ کو معلوم ہے کہ چوٹوں کو آپ کو سہنا پڑتا ہے اس کے باوجود چلنا پڑتا ہے خاص طور پر اگر آپ بولر ہو ایک تو مجھے یاد آ رہا ہے I think it was Adelaide test of Sandeep Patel Nejab first test century when IP or India managed to draw the test match in 1980-81 series I think he was hit by a bouncer from Lenny Pasco and we could hear the impact all around the ground I can't distinctly remember whether it was Sydney or it was Adelaide but it was such a moment it was such a sickening feeling that we thought that you know something very serious has happened and this guy got up those days helmets were not so good and you know he just got up and when he was attended to by players around him and he just just started batting again scored 170 odd and I remember with Shivalal Yadav giving him company India managed to save that test and we have lost the Sydney test in about two and a half three days with Greg chappel getting a hundred and then we went on to beat australia in melbourne jaham par kapil day five for twenty eight liya بہت کم لوگوں کو پتہ ہے kapil had a major thai injury and injections pain killers we have been hotel and I my my kipil 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 اتنی injury کے باوجود وہ کھیلا ہے اور اگر آپ اس کا آج بھی hi light دیکھیں تو ایک موقع ہے جبکہ سنیل اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی کافی ہو گیا ابھی نیوزیلنڈ ٹور پہ بھی جانا ہے تم گولنگ کریں یہ ہی ورچولی snatches the ball from کپil from سنیل ان سے نہیں میں بولنگ کے لئے آپ I think وہ Adelaide test ہی تھا Sandeep Pate لی I think he got 174 اور اسی match میں شید Kim Hughes نے سر he scored a double hundred true true but we managed to save that test and that was I think the turning point because اس کے baad جب when Vishwanak got hundred in Melbourne and Kapil took those five wickets tab 30 team injured دلک دوشی was injured شید یادب was injured and that's why Ravi شastri was flown in to play first test match at Wellington just a few days after the Melbourne test ended . Okay wonderful sir मतलब हम पता है आपके साथ आप जिस तरीके से बता रहे हैं वो Adilay पहुँच गए अभी और हम imagine कर रहे हैं नौक कैसी रही होगी संदी पार्टल की बट सर एक सवाल आता है आज के यूग में जो budding commentators हैं young commentators हैं जानना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जैसा एक stall word ही समझाए the difference between the radio and the television commentary principle difference Manish is के the principle of television commentary is shut up let the picture speak yeah so जो picture आप देख रहे हैं वो बयान कर देती है सब कुछ आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है के so and so turns at the top of his bowling run polishing the ball on his trousers holding its seam up goes wide of the crease and both अरे मुझे दिख रहा है भाई ये आपको बयान करने की जरूरत नहीं है रेडियो में जिसका बिल्कुल उल्टा है आपको अपने अलफाज के द्वारा एक words के द्वारा एक picture पेंट करने है जिससे कि ये लगे कि आप खुद commentator आपका सिर्फ एक माध्यम है जिसके जरीए आप एक picture देख रहे हो वो टेलिविजिन स्क्रीन के बगाया तो इसमें दो बहुत बड़े अंसर हैं आजकल की commentary में टेलिविजिन के अंदर बहुत ज्यादा बोलते है लेकिन ये तबदीली धीरे जीरे आई है मेरे खियाल से इसका मुख्यकारण ये है कि गेम की स्पीज बड़ गई अबर वन तो आपको ज्यादा तेज और ज्यादा बोलना बड़ा दूसरी बास ही है कि हमारे ताम में कमर्शल ब्रेक्स नहीं हो कि तूटे अटलिस इन अर्लियर पार्ट अप्सलूटली तो उस ताम के उपर आपको करने के लिए एक्सपर्ट के साथ डिसक्स करने का मौका मिटा आप उनी छे बॉलों के अंदर आपको सब कुछ डिस्क्राइब करना है इन अटी-20 गेम गेम इस तो फास तो इस 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 अज़र दिफरेंश अट फंडमेंटली if you were to go to BBC even today he will still show you the pictures of Richie Benno and to my mind he was the best television commentator ever but why do you say that I mean I would want to ask because I have heard so many people the commentators, the broadcasters, the players say that Richie Benno was different Richie Benno was different so we understand he was different so he was not speaking or broadcasting like a Hindi television commentator that we find today you know shouting but then according to you what was so different so elegant about him with Richie there were three things one was the ability to convey an entire sentence through less number of words that helped because if you have audio signals in your mouth so you have visual disturbance if you know the game if you know it then you know it then you know it yourself analyze it analyze it you know it you know it you know it what's happening there is something to talk about but if the speed of the game is so fast and you don't have that commercial break time available you have to compress all that into a very short period of time and secondly now the number of commentators per session have increased dramatically 3-3 بندے بیٹھے ہیں 6 بولوں کے لئے اور سب کو بولنا ہے سر سب کو بولنا ہے یہ بہت تبدیلی ہو گئی ہے اس لئے تیلیویزن میں بھی کافی تبدیلی اس لئے ہوئی ہے کیونکہ آپ کو زیادہ بولنا پڑتا ہے لیکن پرنسپل جو ہے کلیکاستنگ کا وہ یہ ہی رہتا ہے کہ let the picture speak اور ریڈیو کا اولتا ہوتا ہے your words must create that picture سر سمیں کم پڑ جائے گا میں جانتا ہوں کیونکہ آپ تو ایک طرح سے انسائیکلوپیڈیا ہیں براڈکاسٹر کے لئے میرے لئے تو خیر ایک بہت بڑی بات ہے کچھ لمحے مجھے بھی آد ہیں when I was young and just آپ نے کہا you should be able to read the game I remember there was a series between India and Pakistan فرق دیکھئے سر میں انگریزی میں آپ کو impress کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ انگریزی کے مطلب کیا بولوں میں آپ کو مطلب اول درجے کے کومنٹیٹر اور آپ کی اردو آپ کی ہندی اول نمبر کی سر مطلب کمال ہے مطلب ہندی اور ہمارے جو انگلیش کے کومنٹیٹرز ہیں آپ ان کو بھی بہت بڑی ٹکر دیتے ہیں لیکن I remember reading the game I remember Iqbal Qasim was flown from Pakistan I was a kid and I didn't know who Iqbal Qasim was all that I knew that he was a left arm spinner because of Dr. Narothampuri I got to know that he was flown just before a test match where it was I don't know whether it was Chennai or Mumbai and he was wicketless or probably got a wicket in that particular test match and gave gave away more than 150 runs and you were the only commentator bold enough to say that he was flown in from Pakistan to create an impact God knows why was he flown to India from Pakistan I mean اس طریقے کی بات کرنا اور ایک match ہو رہا تھا ڈلی میں حبیب بینک پاکستان کی ٹیم تھی اور ویلز 11 کر کے ایک ٹیم تھی اور اس میں اجے جڑے جا کے ایک run-out ہوا overthrow پہ وہ run لینے گئے تھے and آپ بہت cool and کاملی جیسا آپ نے رچی پہنو کے بارے میں کہ آپ نے وہ بھی describe کر دیا تو یہ کچھ چیزیں نا as a commentator آپ نے کہیں اور دیکھیں اتنے سالو بعد ابھی بھی وہ میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں دیکھیں commentator کتنا فیلت ہو سکتا ہے بکر اسی بال قاسم نے بینگلور میں ٹیسٹ میں اسی لاز جیتا دیا سر آپ یہ آپ کا بڑپن ہے اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہمارا جو فرض ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ جو بیان کر سکیں کریے یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آپ کسی کو کرتیسائز کر رہے ہیں یا کسی کو unduly پریز کر رہے ہیں فیکچول جو کومنتیٹر رہے گا وہی سکسیسپل ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک مادھیم ہیں you are the conduit of that information and if that information is based on a certain amount of knowledge and love for that particular game and the medium that you are interested in expressing it in then I think somewhere along the line the viewer or the listener gets entranced that is your success or failure whether you are able to do that or not sir I don't give me the but in truth I offer you and there is so much to learn from you but chalte sir hum listeners do dr narutam puri me jant a t specialist b and a date me and that's the truth dr narutam puri jie why you can't do no offer you can't do sir i can't do sir no this is true مجھے یاد ہے میں نے ایک بار All India Radio کے کسی نے آپ جیسے یہ کرکٹر میں اس کا نام نہیں لوں گا مجھے بہت رسطہ جا کی کے لئے آپ ریڈیو کریے تو میں نے لکھ دیا کہ بھی اگر کوئی North India میں ہو تو میں کرنے کو تیار مجھے چتھی کا جواب مہینے کوئی باد آیا کہ آپ you know you have to go through the entire process of selection میں نے سوچا کہ بھائی ایک زمانے میں ہم بٹھائے جاتے تھے by audience research unit کہ آپ بتائیے ان میں سے کس کو select کریں اب ہمیں انتہان دینا پڑے گا تو چھوڑ بھی سر ٹیلیویزن کی کومنٹری آج کی ڈیٹ میں how impressed are you with that look I am all for people who are knowledgeable to come on the television or radio because as I said knowledge کے بغیر آپ پکڑے جاتے ہیں خاص طور پر ٹیلیویزن میں بہت easy ہوتا ہے پکڑے جانا کیونکہ پکچر کچھ اور کہتی ہے اور آپ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں absolutely تو پکڑنا آسان ہوتا ہے تو اس لئے knowledge ضروری ہے اس لئے میں یہ welcome کرتا ہوں مووو کے یہ جو ex-cricketers ہیں ان کا استعمال کو لیکن صرف وہ ہی کہہ سکتے ہیں تو کہ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ چار چیزیں ہیں اس میں اگر وہ broadcasting sense نہیں ہے یا command over the language نہیں ہے تو آپ کی knowledge اتنی مرضی ہو وہ گھر پڑی رہی ہے but sir میں I am sorry میں آپ کو I am just trying to fit in a question کچھ international players کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تو India کھیلے ہیں تو ہمیں cricket کے بارے میں زیادہ پتا ہے ایسا ہے کہ اگر یہ سب politician کہنے لگیں کہ میں تبھی politics کر سکتا ہوں جبکہ میں نے political science کیا ہو تو آدھی parliament کھالی ہو جائے گی اور اگر سارج نے یہ کہنے لگیں کہ umpiring تو صرف وہی کر سکتا ہے جو test کھیلا ہے تو صرف کوئی umpiring نہیں بچیں گے میں تو میرے ذہن میں آرہے ہیں جی 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 منندر اور یشید یش پال جی جی تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا یہ کامبینیشن of all four things which are required to make a success or failure but definitely if you have played the game then you will know what needs to be said what when you need to keep quiet and what opinion to give اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ چائنمین اور گوگلی میں فرق کیا ہے بھئی آگھر بیٹھو that's the point sir ڈاکٹر نروتمپوری جی بہت اچھا لگا sir آپ سے بات کر کے میں چاہوں گا کہ sir اس وارتہ کو ہم کسی اور ہفتے دوبارہ شروع کریں کسی اور مددے پر تو شکریہ ادا کیسے کروں sir آپ کا شکریہ تو تب ادا کرتے جب باتچیت ختم ہو جاتی ہے but میں thank you کہنا چاہوں گا کہ sir آپ میں نے آپ کو فون کیا very humbly you 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 know received our invitation to talk live on there and i'm sure آپ کو جتنے بھی لوگ لاکھوں لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بہت اچھا لگا ہوگا اس آباز کو سننے کے بات sir میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور All India Radio کا میں 1969 سے All India Radio پر پروگرام کرتا رہا ہوں تو یہ میرے لئے دوسرا دھر ہے یہ گھر کی بات ہے گھر کی بات جب دی کبھی آپ بلائیں گے میں حاضر رہوں گا کیا بات ہے sir thank you so much sir god bless you and please look after yourself thank you stay safe